خاجہ سرا معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جن کے متعلق عام آدمی صرف اس حد تک جانتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی خوشیوں کی تقریبات میں ناج گانے کی حد تک موقع ہے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے خاجہ سرا نہ صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں بلکہ دینی لحاظ سے کسی بھی عام مسلمان سے کم نہیں ہوتے ان تمام باتوں کا سہرہ ان کے گروہ کے سر ہوتا ہے رمضان المبارک میں تقریبات نہ ہونے کی وجہ سے خاجہ سراوں کی معاملات بھی بدل جاتے ہیں یہ لوگ روزے کے اس حد تک پابند ہیں کہ کسی بھی حالت میں روزہ نہیں چھوڑتے یہ خاجہ سراوں کے گروہ حاجی کیسر کا گھر ہے جہاں اس کے چیلے افتاری کا احتمام کرنے میں مصروف ہیں افتاری کے لئے خاجہ سرا اپنے ہاتھوں سے فروٹ چارٹ، پکوڑے اور شربت تیار کرنا پسند کرتے ہیں اور بازار کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے دسترخان سجایا جاتا ہے جس پر افتاری کے لوازمات چن دیے جاتے ہیں ازان سے پہلے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور ازان ہوتے ہی خجور سے روزہ افتار کیا جاتا ہے روزہ افتار کرنے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں باقی اپنے بچوں کو بھی تلیم دیتے ہیں جو ہمارے چیلے ہیں اور ناچنا گانا جو وہ مارا پیشہ ہے، ہماری روزی، ہم روزی پہ جاتے ہیں گروہ حاجی کیسر کے چیلوں کا کہنا ہے کہ ان کے گروہ نے انہیں بچپن سے ہی دینی تعلیم دی ہے اور آج وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ہم صبح صبح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سیری کرتے ہیں اس کے بعد سارا دن بھی ہوتا ہے جو گھر کے کام ہوتا ہے، کام کرتے رہتے ہیں نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، پھر دپیر کو ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے شام تا جیسے ہماری نسلیں آتے جاتے ہیں، ہم اپنی نسل کو اپنی تعلیم بھی دیتے ہیں اسکول بھی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھاتے ہیں جیسا کہ وہ بننا چاہے گا، وہ بن سکتا ہے یہ ہوگا کہ ناچنا نہیں چاہے، نہیں ناچے تعلیم کرے تعلیم پڑھے حاجی صاحب کے پاس ہم رہتے ہیں، مجھے کم سکم ان کے گھر میں تیس پینتی سال ہو گئے ہیں تو ان کے پاس ہی رہتے ہیں، یہ مارے کوئی نماز، روزہ، سب کچھ یہ سناتے ہیں نہ ہم مرد ہیں، تو نہ ہی ہم عورتے ہیں ہم مرد کی نماز، حج بھی مارا مردوں جیسا ہی ہوتا ہے ہمارے بال کرتے ہیں، سر مونتے ہیں نماز وغیرہ بھی ہم مردوں جیسے پڑھتے ہیں خاج اثراؤں کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جو عام آدمی کی نظر سے روپوش ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ لوگ مذہب کے بارے میں کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اور اپنے عقیدے میں راسخ ہیں دنیا کی نظروں میں خوشوں کی تقریبات میں صرف ناچ گانا کرنے والے خاجہ سرا نہ صرف اسلام کے بہت قریب ہیں بلکہ ان کا عقیدہ اور ایمان معاشرے کے عام انسانوں کی طرح پختہ ہے کیمرمین حافظ بابر کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو